ہوشیاریاں 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 ویلکم بیک ناظرین ناظرین آج سے ہم اپنا ایک نیا سیگمنٹ سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں آپ کو سٹینڈ اپ کومیڈی دیکھنے کو ملے گی اور آج اس پہلے سیگمنٹ میں جس فنکار کو ہم نے دعوت دی ان کی بہت مشکل ہے کہ آپ کو ملے کوئی مثال ہر سکرین پہ آپ نے دیکھا ان کا جمال تشریف لاتے ہیں سردار کمال موزز خواتین و درات اسلام علیکم اور میں موزز کیا ہے چند بندیاں کو تکلیف بھی ہوئی ہوئی لیکنے کے لکی ڈیئر صاحب گوگا جی مافینل اور ایو مرزاد اب تسی بھی آج موزز ہو اور لکی ڈیئر دو سیدھے پیارینو کےاندنے ہیں یہاں ہرنو کےاندنے ہیں تو خیرن دو میں نہیں ہے ایک دنے دی بیوی نے ہرنو گوش پکا لیا ہے اببے اوپن رہے گوش پکا رہا ہے خیرنو کہا رہا ہو با جی آج میں نے دو سیدھے پکا ہے انہیں بان فائیویتے کال کرتے ہیں انہیں میرا مرم اڈا پونتا ہے میرے ساگر میں نے پہاڑ بیٹھے نے آگا ماجز صاحب اور سلیم ال بیلا صاحب سارے دوست بہت اچھی کامیڈی کار دینے ایک شاریہ شو چھے دیگر شو مچ بھی اور آگا صاحب تاڑی جازت نال ساڑھے تینوے راتنوں آگا صاحب کا بندہ ملیج بچہ لابرے ہوند ہے کیوں؟ ایک کمر تے خارش ہو رہی میرا ہاتھ نہیں پہنچا آئیتا پخیا ہے شدرے دا رابن گوش اندھا اور سلیم علم بیلا صاحب ماشرالہ بہت اندھا گال کرنا لے جی برنہ اے ہو جی چڑی سار ہی زندگی پنجرے چکاڑ دین دی انگلی فلم شروع اندھا یہ سٹار دے بندہ ہو جائے گا لیڈیس اینڈ جنتلمنٹا کومیڈی کی کرنی ہے زندگی نال جڑے واقعات کچھ ایسے نے وہ کومیڈی بن گئے اچھا جس طرح کہ میں ایک فلم کام کی تھا وہ جلے ڈیریکٹر صاحب اغیب ہو گئ وہ تین چار مہینے بعد میں ایک سٹوڈی جو نظر آئے مرے پیسے کو جو نا رہ رہے ہیں صاحب پہ میں ناسکیوں کو گیا میں کہا شاہ صاحب میری ابا جی اسپتال لے تے تُس ہی آج منو ملے ہو مرے پیسے ضرور تے تو شاہ صاحب گوسا کر گئے کی کی ابا جی اسپتال لے میرے دل کرتے میں تم تھپڑ بارا والے سب اسپتال لے تب لو آئی دا سرپی آئے جا ناسکے جاؤ تو کافی تے پینسل لے کیا میں ناسکے کافی پینسل لے کیا یہ یہ سچا واقع ہے کہ شاہد برے آفیس جو جا کے پیسے لے میں کافی پینسل شاہ صاحب کو لے کیا شاہ صاحب نے تویز لے کے دیتا ہے کہ اب بھائی دے گال چپا آرام آجے گا اور سڑھی یہ فلم ہاں دی شوٹنگ جڑی ہے انتے لوکیشنا آگئی ہیں گوگل آگئی جی پہنچ جو پہلے اندازہ ہی اندازی کہ کتے شوٹنگ ہیں وہ بلوچلے خونتے پہنچ جڑے اور میں بلوچلے خونتے ملتانہ روڑتے ایک پینڈ اے اہ لایی گا آ Going whoo میں چاہے کتے بلوچلے خونتے پہنچ جڑے اندازہ ہوں میں بلètres اکانج جلا وہاں کہ دیرا پہنچ سوائے کہاں جی کہ انہاں پرسی ہوئی تھے بندے آئے ہیں تو انہاں نے فیر پید نالتا لگڑی کھو گہ لے لگے میں آجہا میں ہوا کہاں جی بلوچانالہ کھو کہاں چلے چلو وہ مینا پہنٹی کلومیٹر گے لیا گیا ایک پینڈا آیا ہے وہ اترکے میں میکنے اللہ بلوچانالہ کھو کہاں جی اے میرا پینڈے بلوچانالہ کھو پیچھے ہیں اور وہ بڑے اہو جو اس کی ہے میں رائیڈر نہیں سکتا کوڑا نہیں سکتا اچھا وہ ایک فلم چیسے شورٹ آگے آپ کو ہارس رائیڈنگ نہیں آتی نہیں آنڈی جی ٹھیک وہ ڈریکٹر سن ساڈے کیفیسا پاکستان دے بہت بڑے ڈریکٹر سن وہ نے کہا کوئی ایسی گال نہیں یار مناور زریف صاحب ہی کتنے اچھے رائیڈر سن تو توسی بیٹھ ہو کیا کوئی آکے نا توسی کوڑتے بہنے ہیں وہ زخیرہ اے راوی دوتے اگے دریا ہے پچھے زخیرہ ہے ویچھے درخت نہیں وہ تین میں ہیلتے کیمرہ ہے تو لوکانو پتہ لگ گیا کہ میں فرس ٹیم کوڑتے بہنے ہیں ان ایک فیٹر ہے کہندہ سننے ہیں کوڑتے بہ رہے ہو ہاں یار بہ رہے ہو پہلی وری بہ رہے ہو میں کہا جی پہلی وری بہ رہے ہو وضو کر لینا میں اس فیٹر دے کہندہ وضو بھی کر لیا پھر کس نے پتہ لگ گیا ہے اے سننے ہیں تو اسے کوڑتے بہ رہے ہو میں ہیں ہاں یار کوڑتے بہ رہے ہو بس بیٹھن تو پہلے نا اوہ دے کانچ کہہ دینا ہے غازی مردہ اس نہ رکھ لی مرے اور کوڑتے بہ رہے ہو بڑے تاہے دے بہ رہے ہو وہ کیمرہ ساڑتے کو تین میل دور سی انہوں کو سپیکر پھڑے یا ایسی اے فیلمی کوڑتے دے گی جیو دینے انہوں نے دور تو کیا کہ او میں اور بابر علی صاحب ساہم پہ پچھو میں نے صرف بابر علی صاحب دی آواز آ رہی سردار بھائی گھوڑا اپنا ہٹا لے ہٹا لے دے منہوں سمجھ جا رہی میں کدر ہٹا لے اوہ شور جڑا سی جڑے کیمرے آنے لوگ سن جڑا کرو سی اوہ آہستہ آہستہ میری اکھا تو غیب ہونا شروع ہو گیا سارا کچھ گم گیا ہے گرمی ہے دی دوپیر ایک درختے کوڑا ہوتے تھلے کھلو تدم میں اوڈو تے بیٹھا وڈیڑھ کینٹیں بعد آگے کرو نے منہوں لبیا ہے لوڈریکٹر صاحب نے کہا تو اسے کیمرے آنے نہیں آئے میں کہا با جی اوڈو تنیانی آیا اڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈا اے چھوڈ گا دے ہوتے واقعہ تواندانے دی دی اے فلم اسے تھائی لند کرن چل گئے و دے ویچھ میرا مقابلہ سی باکسنگ دا کیونڈا پاکستانو تے صحیح فنکار گیا ہے انہوں نے او تھو بندہ حیر کرنا سی او بندہ انہوں نے سچی بوچھی دا پولوان حیر کر لے اوہ مصر دے رہنالا سی اور ساڈھا جنہا کرو سی اوہ دے چون اوہ دی زبان ہی مصری کیسے نونی سے آدھا اوہ آتے گیا اوہ پائی صاحب تے رنگ لگا ایسی تے میں گیٹ اپ کر کے میک اپ کر کے بیٹھا ہے سب اوہ پرلی سیڈتے اچانک بری نظر پہیئے کہ اوہ پلوان بیٹھا ہے تو انہوں نے شگردنے تو میرے لگو سے رہے ہیں تو بیوی اور رو رو رہی ہیں میں نے لگا ہے بے کہ بچے کیوں رو رہے ہیں اوہ میں کسیوں نے کہا پچھو یار کسی طریقہ نہیں ہے گھلکی ہوئی ہے وہ جنہیں پچھے ہے انہیں کہا جی کوئی ایشی ہے تو پلوانا ہے میرا دا مقابلہ ہے زندگی مہودہ کی پتا ہے انہیں باہر جانا یا میں جانا ہے انہوں نے سمجھ لیا کہ ایکشوال ایس صحیح مقابلہ ہے اور جیدو میں انہوں ویکھیا تو میں ڈریکٹر صاحب نے بلایا میں کہا جی میں فلم کیتی ہے یا میں تو تبوو چھو باپس جانا ہے وہ ترانسلیٹر لبے آیا پھر انہوں سمجھایا وہ پھر تھوڑے دیا مسکرائیا بچے مسکرائیا پھر انہوں نے شاڑا دیا لیکن میں نے کہنا چاہاں گا کہ وہ جیدو فائٹ ہوئی میرے ہی ہونا اس وقت انہوں نے ڈگنا سی میرے کو ہارنا سی ٹھیک وہ جیدو انہوں نے کہی تو ہی ڈگنا ہوں نے کہا میں زندگی جگہ دیگے ہی ساری شوٹوں کو کہا میں نے ڈگنا ہوں وہ پھر کسی نے کہا کہ تو اڈے ڈگنا ہوں اے ڈی شادی اس لڑکی نہ ہو جائی کہاں میں نے ڈگنا شادی ہو جائی وہ نے کہا ہاں ہو جائی وہ ڈگ پہ اور واقعات اس طرح اندھرین نے گرمیاں فیصلباد واقعہ کردے باہر میں فیملی کے دا گئی سی تو میں کاردے باہر بیٹھا ہے انتدار کر رہے بھی شاید کوئی آم دے جائی وہ کئی آم دے جاندے بھی بابا تو ایتی آم لینڈ پر چھوٹی آم بیور کا موہے تو اڈا جائی تو میں کاردے باہر بیٹھا تھے مطلب بولے گرمیاں اکثر کوئی لوگ نہیں پھر رہے تھے ایک جوگی آگیا ہے آگیا ہے دے جوگی نو توفہ جوگی تیرا من ٹھاردوے جوگی تینا ایسا توفہ دے جاوے تو یاد کرے جوگی نو جوگی نو ٹھنڈا پانی پہا من دی مراد پا تے میں اندروں گیاں فریچو پانی پہا تا جوگی دا من ٹھنڈا کیتا ہے جوگی جاندہ تینو توفہ دے جاوے کامت تک یاد رکھے اکھاں بند کر میں اکھاں بند کیتا ہے تلی اگے کر میں تلی اگے کیتا ہے اندر اکھ کھول میں اکھ کھولی تو اندر چھوٹا صاحب میری تلی دے رکھے اوہ اندر دس جوگی پرہا میں گا سکا جی جوگی نو ٹھنڈا دے گا میں نو ٹھنڈا دے گا ہزار دا لوٹ دے گا میں خین چو کھونے دے گا انہوں ہزار دا نوڑ دے تا جی جوگی میرا پرہا بان گیا اوہ یہ میرے دومی صاحب پڑھن جاندہا اور اکوری مستانہ صاحب میرے استاد محترم جو سٹیش کی فنکار تھے فنکار جی بہت شاندار کیونکہ اس دور جو پیسے صرف اوہ نا کو اندر ساندھ ساڑے کو اندر ہی ہم سٹوڈیو آنا تے جو ان کو پیسے آیا تو انہوں نے کہنا رکھشا روک لو جو نہیں آیا تو انہوں نے میں بے کھنا آنا کھنا سٹرگل اچھا یعنی پیدل اس طرح اکدے نکلنا تے میں انہوں نے بے کھنا کہیں سٹرگل تو رہے ہی آسی تھوڑا جیا بہتے یتیم خانہ چوکتا کھا ہے تو میں انہوں نے کہا رکھشا روک لو پیسے ہی انہیں کے ساندھ کے بھی ایتھو ساڑی گال بڑھن جے گی وہ رکھشا بھی ایک کار ہے سوڑی لائیڈ بھی تھلے چکی ہوئی جنہیں کے ساڑے کو پیسے اوہ جے رکھشا آگیا وہ رکھشا نے کہا ساندھے جانہوں نے سنو بٹھا لیا ہے تو انہوں نے بھی چلاکی کی تھی جو انہوں نے شورٹکٹ مار رہا تھے اگے 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 ناکہ لگا سا دھے پولیس بھی اگھلتے ہیں جنہوں پولیس پڑھ لیا ہے وہ رکھشا رکھشا ہاں چاہوں نے کہا کھلوتے سانساں سانساں کدھوں کدھوں کدھے پولیس کدھے پہ دہ کدھے پولیس کدھے پولیس کدھے پولیس دلوووووووووو بیٹھا گرفتار کھاڑا ڈالیج بیٹھا مأموی گرفتار ہو گیا مستانہ صاحب گرفتار گیا اور نے کہا سر رکشا اگر کو بھی گرفتار کر رکشا بھی گرفتار یا ایک 선생님 جو بھی گرفتار وہ جتھے دل کر رہے ہیں اور ایرے چلا سال اسال دن چڑھ گیا اور کانسٹیبل لیا کنند منع مبارک ہوئی تسی بری ہو گیا میں کس طرح کہنند صاحب بھی ہوش ہو گئے اسی طرح اکثر لیٹ کار جائی دا سی جی جی تیر نیر اتناکہ لگ دا سی انہا دنے گڑی دے پیپر میرکو نہیں سن پہلے دن میں انہوں نے روکیا ہے کہ انہیں پیپر میں ایک سار پیپر نہیں آیا ہے کہ انہوں نے دیکھو اسلامی جمہوریہ پاکستان اور تسی آرڈیسٹ روڑ میں گڑی بند کر دا تو انہوں بند کر دا اچھا دنے لگ دا کی کریے میں نے انہوں نے تسی سوچھو تو سڑکتے ہیں پھر آپ پہنے کدی ایدر جا رہے ہیں کدی ایدر جا رہے ہیں پندرہ کمنٹہ بات آگے انہوں نے کہا دا گالت اسا کی یار فنکار بندے ہو تسی میں کہا اسفلے سارا تسی سارا کچھ ہو وکیل بھی تسی ہو دالت بھی تسی تسی فیصلہ کرنا ہے پانسو دے دا اچھا میں انہوں نے پانسو دے تھا انہوں نے روٹین سے اسے ٹائم جانا ہوں سی انہوں نے اسے روز ناکالا ہوں دا سی انہوں نے میرے کو گڑی دے پیپر سی میں خود گڑی روکے کہنے رسے میں گرفتار کر لے انہوں نے پیسے دینے تھے میں چلے جانا ہے وہ ایک دن میں کہے زیادہ لیٹ ہو گیا گو دینی چڑ گیا ہے اس دن میں آیا تھے وہ جڑی صاحب ہوتے کھلو تھے سن اور رانہ صاحب صاحب میں گڑی روکی میں گرفتار کھالو تھے رانہ صاحب درخت دوتے ہاتھ راککنے تھے رانہ صاحب خرید ہے کہاں در نیے تری آن دا ٹائم ہے یار پون چک کر تری پر جائی دے کنے پون آئے میں نے کہی جانا کہ پاہنان گے میں کاراں میں رانہ صاحب تری پر جائی نا لڑا ہی نا پای گرو ٹائم نا چل جائے گرو میں روز ایسی توی لنگنا ہوں دے اگلے دن کٹھا چلا لے لیا گرو ماشا اللہ اکثر واقعہ تاڑے گرمیاں چھو یہ سردیاں جی فوت ہو جانے ہیں کیا بات مرنڈ دا دوستوں میں یہ ہو جائے سوٹ پاگر ٹرین چی چڑھ جڑنا سواری ایک دو جنگ گھنے ٹکٹ کر لو آگئی تیسے بزرگوں نے پوچھو کہتے ہیں ساڈا دا اور اچھا سی میں آئی تو کوئی پچھانوے سال پرانی یہ فیلمہ میکھی ہو چھوئے ایک بندہ کہہ رہا تھا کیا کل جوگ آگئے ساڈی یہ فیلمہ تو یہ ہو جی ہے فیلمہ نے کی ہیرو جیس بندے نمار کے جیل گیا ہے پندرہ سال جیل کٹ گیا ہے پھر انگے وہ ہی بندہ کھلوتا ہے ساڈی سوپرےڈ فیلم مولا جٹ جی بالکل دیکھو کتنی فیلم چلی ہو دیکھو کنا خرچا ہے گا بھی ایک گھنڈا سا دیکھو آڑی سی اور کیونکہ ایوں میرے سا سب بیٹھے نہیں تو انہا دا ذکر نہ ہوئی بڑی زیادی ہوئی گی جی 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 میں انہا دا ہر جگہ دے ہو رہے ہیں اور جی ساڈی پہلی پابی یعنی کہ چار پابیوں دے جی جی فرسٹ پابی سی انہوں نے جان دی وجہ جی 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 من پتہ لگیا ہے کیونکہ پابی جی دو کھانا لیکے کمرے چاہتے سے مرسا سا بے کے کہتے ہیں نائیں 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 ہاں تُو باہر جا پیرا وہ برچاری پھر کمرے دو باہر جاں دی سی پھر لیکے آنے نائیں 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 تو جا جا پھر آ وہ پھر آنے دی سی اور ایوب صاحب نے اتنے پیارے پرانے ایک تیٹرہ سی کاریسوں در حصل ہو رہا ہے جو میں نے انہوں نے میوزک ڈریکٹر در رول دے تھا انہوں نے دوک کھل دے تھا کہ یہاں رہے تھا میوزک نہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے میں گاوی لنہا میوزک دے سنس بھی ہے تو یہ رول مجھے کیوں نہیں ملے میں نے کیوں نہیں ملے اس رحصل دے بیچی بھی وہاں کہہ رہے ہیں سردہ صاحب سردہ صاحب گانا مشکل کام ہے میں کہاں ایوب صاحب گانا مشکل کام ہے جیتھے انہوں نے وقت لگا نہیں رہا کیا ہے سردہ صاحب گانا مشکل کام ہے اور اسل مگ گئی میں کار چلا گیا سویرے کو ساڑے کے چھے وی کار دی بیل ہوئی میں دروازہ کھول لیا تھے موٹر سیکل دے بیٹھے ساں میں کہاں ایوب صاحب خریتے آئے کہاں سردہ صاحب گانا مشکل کام ہے کیا کیا چلا گیا ایک ساڑے تھے سریکی فلم اڑی سارے ساڑے پختون ایکٹر سا نوچے اچھا تو سریکیوں نے صرف ایک لفظ نہ کار لی سی کہاں میں تنو کیا دیتا ہے وال تو مڑ کے ادھر ہے نا وال کہ میں تنو کیا لطا بڑھ دیں گا وال تو انو پیار کرنے وال ہاں میں پیار کرنے وال ایدھے نال میں نجازہ دے کیونکہ ناکے تھی اور رانا صاحب آجی بھی مرا انتظار کر رہا ہے مہار اچھے مہار اچھے ناظرین یہ تھا آج کا شو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہتا خیال رکھئے گا اللہ حافظ